بھائیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے ابھی سالے بیتوں لاتے پہلے گا تو کیوں بولا گا تو کون ہو تا بولنے والا جہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں تین اہم مدے پر بات کرنے والے ہیں پہلا مدہ ہے تیہار چودھری کو لے کر جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ تیہار چودھری آج تک میں کام کرتا ہے آج تک چینل کا اینکر ہے آپ جیسے کہ جانتے ہیں کل کرنا ٹک چناپ کے سبھی چینل ایگزٹ پول لے کر آئے ہیں اور زیادہ تر ایگزٹ پول میں کانگریس فارٹی کی سرکار بنتی ہوئی دکھ رہی ہے اب تیہار چودھری کا نو بجے شو آتا ہے بلیک ان وائٹ تو اس شو میں کل ایگزٹ پول آنے کے بعد کس طریقے سے اپنے پپا کی تعریف کرتا ہوا دکھ رہا ہے بچاب میں دکھ رہا ہے اور ریپورٹنگ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ یہ موڈی جی کی ہار نہیں ہے یہ میرے پپا کی ہار نہیں ہے یہ ہار تو وہاں کے سنگٹھن کی ہار ہے یہ پپا کی ہار نہیں ہے دوسری خبر کے بارے میں بات کریں گے آج اتب پردیش میں نکائق چناب کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے باق پت میں اتب پردیش کے ایس پی مشراجی ہیں انہوں نے کس طریقے سے پرتعاشی اور لیجنڈ کے ساتھ بھتی باشا کا پریوک کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے دوسرے تیسری خبر جو ہے وہ عتیق احمد اور اشرف کو لے کر ہے جہاں پر مولانا توکر رضا نے عتیق احمد اور اشرف کی حتیہ جو ہی ہے اس کا بدلہ لینے کو کہا ہے اور مسلمانوں کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے اس پر بات کریں پر دوسرے آپ جیسے کے جانتے ہیں پہلے مدھے پر آتے ہیں یہ جو تیہاڑ چودری ہے آپ جانتے ہیں گودی میڈیا کا پترکار ہے یہ ہمیشہ وپاکش سے سوال کرتا ہے اور اپنے پپا کی تاریفی کرتا رہتا ہے کڑناٹک چنا ہوا اہم مدھے وہاں پر اٹھائے گئے کونگریس پارٹی کی طرف سے کڑناٹک کے مدھے اٹھائے گئے بھارتی جانتا پارٹی ہمیشہ کی طرح ہندو مسلمان ہندو مسلمان بجرنگ بلی اور ان سبھی چیزوں کو اٹھاتی رہی دا کیڑلا اسٹوری پر بھی پردانبنتی نرندر مہد جی نے بھاشر دیئے تو اس کو لے کر جانتا سمجھ گئی اور جانتا کے مدھوں پر جس نے بات کی اس کو جانتا نے مانا اور اس کو ووڈ دیا یہ ایکزٹ پول بتا بھی رہے پر تیہار چودھری اپنے پپا کی تاریف کرتا ہوا دکھا ہے وہ آپ دیکھئے ویڈیو دوسرا آپ نے ویڈیو دیکھ لیا تیہار چودھری کس طریقے سے ایکزٹ پول آنے کے بعد ہار ہی نہیں مان رہا ہے اور پپا کی تاریف ہی کیے جا رہا ہے کہ مودی جی اس طریقے کے نیتا ہیں اس طریقے کے نیتا اگر وہ نکل جائے تو ہزاروں لاکھوں کی بیڑ ہو جائے گی اور بی جے پی جو ہے وہ سماجک یعنی ایک جو یوجنائیں لے کر آتی ہے وہ ایسی یوجنائیں ہوتی ہیں جو جنتا کے جنتا کے نیائے کے لیے ان یوجنائیں ہوتی ہیں اوپر اور پارٹیاں جو فری بھی باٹھتی رہتی ہیں یعنی فری کی چیزیں باٹھتی رہتی ہیں پر جنتا کو یہ سمجھ میں نہیں آیا جنتا نے فری والی چیزوں کے اوپر ووٹ دیا اور جو جنتا کے نیائے کی یوجنائیں مودی جی لے کر آتے ہیں بی جے پی لے کر آتی ہے اس کے اوپر وشواہ نہیں کیا میں دوسرے اب دوسری خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا تاپردیش کے نکائے چناؤں آج کے لیے ووٹنگ ہو رہے ہیں آج نکائے چناؤں کے لیے ووٹنگ ہو رہے ہیں تو اسپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے آپ دیکھئے پورا ویڈیو دوسرے آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یہ اتاپردیش کی پولیس کا ویڈیو ہے اور یہ جو اسپ ہیں یہ منیش مشرا ہے باقپٹ میں چناؤں ڈیوٹی کے دوران مریادہ بھولے اسپ منیش مشرا مددان اسطلب پر پرتیاشی اور ایجینٹ کو دی گالیاں ویروت کرنے پر ندلیے پرتیاشی کو حراست میں بھی لے لیا ہے دوسرے پرتیاشی اور ایجینٹ کو کتنی بھدہ بھدہ یہ اسپ مشرا جی جو ہیں یہ گالی دے رہے ہیں کتنی منیش مشرا یہ گالی دے رہے ہیں اور ایجینٹ اور پرتیاشی جبکہ ایجنٹ و پرتیاشی جہاں بوت پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ انہیں اندر جانے کی انومتی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں ایجنٹ ہو یا پرتیاشی ہو اتر پردیش کے ایس پی کس طریقے سے ایک پرتیاشی نردلی پرتیاشی اور ایجنٹ کو گالییں دے رہے ہیں اور اس پر ویروت کرنے پر نردلی پرتیاشی کو ہراست میں بھی لے لیا گیا ہے اب دوستو تیسری خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو آپ جیسے کہ جانتے ہیں اتیق احمد اور اشرف کی ہتیا پولیس کسٹڈی میں تین ہتیاروں نے آ کر انہیں گولی مار دی اور ان کی اوندہ اسپورٹی موت ہو گئے اس ہتیا کے اوپر کافی زیادہ سوال بھی اٹھا ہے اور ان تین ہتیاروں نے وہیں سرنڈر بھی کر دیا پولیس نے ان کے اوپر گولی نہیں چلائی اور ان کو اریسٹ کر دیا مسلمان کو بہت سے جو مسلمان تھے وہ سوال بھی اٹھا رہے تھے کہ اتیق احمد اور اشرف کی جو ہتیا ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے کسٹڈی میں ہتیا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کوٹ سے انومتی لے کر پولیس نے کسٹڈی مانگی تھی اب دوستو یہ کسٹڈی میں جو ہتیا ہوئی ہے اس کے اوپر مسلمان ہی نہیں سبھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ سمویدھان کی قانون کی دھجیاں اڑانے والی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسٹڈی میں ہی ہتیا ہو جائے اتیق احمد اور اشرف کی تو یہ قانون کے لیے جھٹکا ہے سمویدھان کے لیے جھٹکا ہے اب ایک یوپی کے مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا توقیر رضا ان کی میں ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھئے اگر آپ کسٹڈی اور اشرف کا فضلہ لیا رہا ہے اگر آپ کسٹڈی اور اشرف کا فضلہ لیا رہا ہے جس اگر آپ کسٹڈی اور اشرف کا فضلہ لیا رہا ہے اگر آپ کسٹڈی اور اشرف کے فضلہ لیا رہا ہے تو یہ سمجھو کہ آزم دل آتی سندھ سے اور اشرف کے فضلہ لیا رہا ہے دلٹہ پارٹی ہماری سندھی جسزار رہا ہے اس سے کچھ دلٹہ سباہ باکتی دیکھئے رہا ہے اگر آپ کسٹڈی اور اگر آپ کسٹڈی اور جسزار رہا ہے دلٹہ پارٹی یا رہا ہے دو دو سوکسہ سمجھو کہیں وزا ہے یہ بطانے کے اور اکھرے 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 دلٹہ کچھ ہین دلو بھائیوں کو تکر بھی آگر سپرہ دلٹہ بھی ہوئی گئی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یہ مولانا توقیر رضا ہے یہ مولانا توقیر رضا کافی زیادہ مسلمانوں کے بیچ میں جن سبا کرتے ہوئے سمبودت کرتے ہوئے بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں تیار رہنا ہوگا عطیق احمد اور اچرف کی حدیعہ کا بدلہ لیں گے دوستو یہ جو مولانا ہیں یہ صرف آپ کو بھڑکاؤ بہاشر دیں گے آپ کے مائنڈ کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کریں گے ان کا تو کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے ان کا نہ کوئی بھی کوئی بھی چیز ان کی بگڑنے والی ہے یہ صرف آپ کو بھڑکائیں گے تاکہ آپ ہنسہ کریں اور اپنا کیریئر کو ختم کر لیں یہ کبھی مولانا کبھی آپ کو پڑھنے کی بات کیوں نہیں کرتے کبھی یہ مولانا یوں کہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو بچوں کو پڑھنا چاہیے آئی ایس بننا چاہیے آئی پی ایس بننا چاہیے بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھنا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے کبھی یہ مولانا اس طریقے کا بھاشر کیوں نہیں دیتے مسلمانوں کے بیچ میں ہمیشہ یہ مولانا آپ کو بھڑکاؤ بھاشر دیتے ہوئے ملیں گے ہم مانتے ہیں کہ اتیق احمد اور اشرف کی جو ہتیا ہوئیے وہ غلط ہوئیے پولیس کسٹڈی میں نہیں ہونے چاہیے تھے اور جنہوں نے ہتیا کیے انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اگر غلط ہوئیے تو اس دیش میں قانون ہیں عدالتیں ہیں جج ہیں آپ وہاں پر جا کر اپنی اپیل کر سکتے ہیں آپ اپنے نیاہیں مانگ سکتے ہیں پر اس طریقے کے مولانا بھڑکاؤ بھاشر دے کر مسلمانوں کے کریئر ختم کرنے کی سلاہ دے رہے ہیں ایک ہنسہ کرنے کے لیے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں تیار رہنا پڑے گا یعنی اتیق احمد اور اشرف کی ہتیا کا بدلہ لیں گے آپ کس سے بدلہ لیں گے پرشاسل سے بدلہ لیں گے سرکار سے بدلہ لیں گے کیا کوئی کبھی سرکار سے جیتا ہے اور اس طریقے سے بدلہ لیں گے ہمارے دیش میں کیا قانون نہیں ہے میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے مولاناؤں کا بائیکوٹ کرے اور ان کی باتوں میں بالکل بھی نہ آئے یہ مولاناؤں آپ کو پڑھنے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں یوں کو نہیں کہنے کہ مسلمانوں کو بچوں کو پڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھا لیجئے ڈاکٹر بنا لیجئے انجینئر بنا لیجئے سرکاری نوکلی کے لیے تیاری کروائیے آئی ایس بنوائیے آئی پی ایس بنوائیے جب مسلمان کا بچہ بن جائے گا اچھے عوضوں پر بیٹھ جائے گا تو پھر اسے کسی سرکار کون سی سرکار آ رہی ہے جاری ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کی سیلی آ رہی ہوگی اور وہ اپنی چینٹ کی زندگی اپنے پریوار کے ساتھ جئے گا اور بہت سے لوگ جی بھی رہے ہیں جو اچھے عوضوں پر بیٹھیں انہوں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ کس کی سرکار آئے وہ کس کی سرکار نہ آئے چیکے دوستہ آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے کمیلوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لے کر آؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی